موسیقی 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 کو یاد کیا جاتا ہے واضح رہے دنیا میں غریب مسکینوں یتیموں کا سب سے زیادہ خیال کرنے والا اگر کوئی مذہب ہے تو وہ دین اسلام ہے زکاة جیسے ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ امیر غریب کے درمیان جو فاصلہ ہے اس فاصلے کو ختم کرنے کے لیے زکاة کے سسٹم کو اور اس کو بیلنس کرنے کے لیے سسٹم کو رکھا گیا جس کے پاس محلے اسے غریبوں میں تقسیم کر توازن کو برقرار رکھنے کی کوشش اسلام نے کیا ہے ایک ریپورٹ کے مطابق دنیا میں سب سے زیادہ صدقہ خیرات کرنے والی قوم اگر آج بھی اس دور فتن میں ہے تو وہ مسلمان ہی ہیں لہٰذا کتنے سارے غیر مسلموں کو مسلمانوں کا لباس پہن کر بھینک مانتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے اور وہ پکڑے بھی گئے کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ یہ قوم ہر ایک کو مدد کرتی ہے اور خاص کر رمضان کے مہنی میں سب سے زیادہ صدقہ خیرات کرتی ہے لہٰذا ایسے میں ایک اور خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ کچھ غلط لوگ بھی شکل بدل کر مانگنے کے لئے آتے ہیں عموم میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ زکاة یا تو مدرسوں اداروں تنظموں کو دیتے ہیں یا تو جو بھی گھر کے سامنے آتے ہیں انہیں دی جاتے ہیں لیکن بہتر یہی ہے کہ اپنے رشتہ داروں گلی محلوں میں جو جان پہچان کے ہیں اور ضرورت مند ہیں مستحق ہے انہیں دی جائے اور ایک ساتھ آدھا کرنا بہتر ہے کیونکہ کسی کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے اسی لئے کہا جاتا ہے کہ زکاة اگر صحیح ترکی سے مسلمان ادا کرتا رہے تو مسلم سماج کی گریبی دور ہو سکتی ہے لیکن غلط جگہ پر ادا کرنے سے معاشر کی گریبی وہی رہ جاتی ہے ویسے دیکھا جائے تو رمضان بھی مسلمانوں میں اتحاد کا پیغام دیتا ہے ترابی سے لے کر دین مجلسوں نماز ذکر ازکار کی محفلے خاص کر سجائی جاتی ہے پر عمومن یہی دیکھنے کو ملتا ہے کہ ایک جگہ پر تو ہم ہیں لیکن ہر فرد اپنی الگ دنیا میں ملویس ہے نمازوں کے لئے رمضان میں مزید نمازیوں سے بھر جاتی ہے لیکن کیا اس رمضان میں ہم نے کبھی ملت کے مسائل پر سروں کو جوڑ کر بیٹھنے کے ہمیں توفیق ہوئی کیا کبھی ہم نے موجودہ حالات پر تباردے خیال کیا ایک طویل عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ممبر سے سوائے انتقال کے اعلان مرکل کیمپ کے چندے کا اعلان کے سوا کسی دہکتے موضوع پر ہم نے یہاں سے اعلان ہوتا نہیں دیکھا پورا رمضان گزرا جنگ بدرفت مکہ حضرت علی کی شہدت جیسے انقلابی وارداتے اس مہینے میں رنوما ہوئی آج ہم نے ایک نئی خبر سنی کہ مسلمانوں پر ایک نیا الزام خجور جہاد کے نام سے آخر جہاد لفظ کو کہاں تک نیچے لائے گیا اور جو اپنے آپ کو علمی ماہرین کہہ لانے والے رمضان میں کبھی جہاد لفظ پر کھل کر بولتے ہوئے نہیں دیکھا گیا یہ بدقسمتی کہہ سکتے ہیں جب قرآن کے 26 آیتوں کو منسوق کرنے کے پیٹیشن آدالتوں میں داخل کی جاتی ہے بار بار ہندو تو تنظیموں کے افراد قرآن کو دہشتگردی پر آمادہ کرنے والی کتاب کے طور پر الزام لگایا جاتا ہے اور یہ الزام لگاتے ہوئے یہ تھکتے بھی نہیں ہیں تو پھر مسجدوں میں مولوی ان تمام آیتوں پر ہی امت کو کیوں نہیں اوبارتے ظلم کے خلاف آواز اٹھانا اگر قرآن سکھا رہا ہے تو اپنے آپ کو دین کے ٹھیکے دار سمجھنے والے خاموش گو ہیں اب تو تراوی کے دوران ہی کئی بار بھارت میں حملے کیے گئے یہاں تک کہ نمازوں کو روکنے کی تدابیر بے اختیار کیا جا رہا ہے اس سے پہلے بھی کئی رمضان ہم نے اسی طرح گزارے ہیں اور یہ بھی رمضان اسی طرح گزار گیا معاشرے میں تبدلی کیوں نہیں آ رہی اگر مولیوں پر کچھ بولو تو امبیاء کے وارش کہہ کر ہمیں چھپ کر آیا جاتا ہے آخر کس کے ذمہ داری ہے یہ تو بتائے اسی طرح سہری افطاری ترابی میں اور کتنے رمضان گزرتے جائیں گے ہم نے سنا ہے کہ روزے اس لئے ہے تاکہ تم تقویہ حاصل کرو اسی رمضان میں فلسطین میں روزداروں پر گولیاں چلائی گئے رام نومی کے موقع پر بھارت میں بھی مجزد مدرسوں پر حملے کیے گئے قرآن مجزدوں کو جلایا گیا اپنے اطراب میں بہت کچھ ہو رہا ہے ہم انتظار میں ہے کہ یہ آگ ہمارے گھروں تک پہنچے اور انقرید پہنچنے والی بھی ہے جب رمضان کا مہنہ بدرفت مکہ کے خوشخبری دے رہا ہے تو آخر پورے مہنے میں امت میں جدب شہادت کیوں نظر نہیں آری کیوں کر جگایا نہیں جارا ملکہ سفیدان تمہیں اپنے آواز اٹھانے کا حق دیتا ہے لیکن یہ مردہ قوم جاغنے کا نام ہی نہیں لے رہی تو پھر ستاوی رات میں رو رو کر دعائیں مانگنے سے آخر کیا حاصل ہونے والا ہے رمضان ایک انقلابی مہینہ ہے یہاں سے زندگیہ بدلنی چاہیے رمضان کے بدر کی برکت ہی تو ہے جو اس روح زمین پر ایمان والے اب بھی دیکھے جا رہے ہیں کیا یاد نہیں ہے ہمارے آقا نے بدر کے میدان میں دعا کیا مانگی تھی یا اللہ یہ چھوٹا سا لشکر ختم ہوا تو تیرا نام لینے والا کوئی زمین پر نہ ہوگا اس کا مطلب عزت مرتبہ رتبہ وقار اور پہچان جنگ بدر سے یہ حاصل ہو سکتی ہے اس لئے بدری شہداؤں کو یہ اعجاز حاصل ہے کہ جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والے بدری صحبائی ہوں گے رمضان کو محض گزارنے کے لئے نہ گزارے کل نہ ایک کپڑے پہن کر عید غافی عید مبارک کہتے ہوئے گمنا یہی عید کا مقصد نہیں ہے ایک عزین پیغام رمضان دے کر گیا ہے لیکن اس قوم کو کیا کہہ سکتے ہیں جو ذہنی غلامی میں مبتلا ہو چکا ہے اور دنیا کی محبت نے اسے بزدل اور عیش پرست بنا دیا ہے جب ہم نے زندگی اسی طرح سے گزارنے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو پھر ظلم کا احساس بھی نہیں ہوتا اور جب احساس ہی نہیں ہوتا تو اس قوم کو جنگ بدر فتح مکہ یا پھر حضرت علی کی شہادت سے کیا لینا دینا ہو سکتا ہے آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں اتحادیوں دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی